یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو فیض انساری ہیں پاس سوال انہوں نے پوچھے ہیں ایک کا جواب میں دیتا ہوں فیلال کہ جو بیماری سے گناہ ماف ہونے والی بات ہے کہ بیماری کے سبب بندے کے گناہ بخش جاتے ہیں جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے تو کیونکہ گناہ نہیں ہوتے تو ان کے کس طرح سے گناہ بخش جائیں گے ظاہر ہے کہ جن کے گناہ نہیں بخش جائیں گے ان کے مرتبے بڑے ہوں گے اور جب بندہ بالک ہوتا ہے جس کے اوپر شریعت اپلائی ہوتی ہے اور اس حساب سے اس بندے پر گناہ ہوتے ہیں تو بیماریوں کے سبب بخار کے سبب وہ گناہ تو بخش جاتے ہیں اب کیونکہ بچے کے سر پر گناہ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے بخشے کہہ جائیں گے باقی بیمار بڑے لوگوں کے بھی اس صورت میں گناہ بکشے جاتے ہیں جبکہ وہ اس کے اوپر صبر وغیرہ کریں کیونکہ صبر کرنا یہ لوگوں کے آگے اس کا رونا نہ رونے کے بارے ہی میں فضیلت ہے ایسا نہیں ہے کہ بندہ اس کی شکوے شکایتیں لوگوں سے کرے اور آج کل تو معاملہ تیسے ہیں کہ بیماری کے سبب بندہ کفریہ جملے بھی بولتا ہے بیمار رہتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ پہ اعتراض بھی کرتا ہے تو اس کے سبب گناہ تو کیا بکشے جائیں گے بلکہ بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے تو چند حدیث پاکہ میں آپ کو کھلاسا عرض کرتا ہوں کہ بیماری کے تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے سب سے پہلے یہ کہ مومن اور منافق کے درمیان میں فرق جو ہے نا وہ بیماری کی وجہ سے فرمایا ہے کیونکہ بندہ مومن جب بیمار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کو یاد کرتا ہے اور بیماری سے اٹھنے کے بعد توبہ کی اس کو توفیق نصیب ہوتی ہے تو یہ سارے باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے سب بندے گناہ بکشے جاتے ہیں اور جو منافق ہوتا اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اونٹ کی مثال ہے کہ اس کو مالک نے کیوں باندھا باندھنے کے بعد کیوں چھوڑ دے اس کو پتہ ہی نہیں رہتا تو یہ کھلاسا ہے اس حدیث کا اور باقی ہے کہ جو بخار ہوتا ہے اس کی وجہ سے بندہ اس طرح سے گناہ سے پاک ہوتا ہے جیسے لوہے سے جنگ جو ہے وہ آگ نکالتی ہے ٹھیک ویسے یا بھٹی جس طریقے سے لوہے کے جنگ کو دور کرتی ہے ویسے ہی تکلیف بیماری یا بخار آنا بندے کی گناہوں کو اس طرح سے دور کرتا ہے ایسی فرمایا ہے کہ جب کسی بندے کے جان یا مال پر کوئی مصیبت آئے کسی بندے کے اس کی جان پر یا اس کے مال پر اور بندہ اس کے اوپر صبر کرے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے سبب اس کی جو ہے نا وہ مغفرت فرما دیتا ہے اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ دو فرشتے بھیجتا ہے دیکھنے کے لیے کہ بندہ کیا کر رہا ہے تو جب بندہ اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے جا کے بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ اور اللہ تبارک و تعالی اس کو فرماتا ہے کہ اگر میں نے اس کو صحت دی اس بیماری کے بعد تو اس کو اب سے زیادہ بہتر خون اور گوشت یعنی جسم دیا جائے گا اور اگر اس نے شفا پائی اور اس کی مغفرت ہوگی تو یہ مغفرت کی بشارت جو صبر کرنے پر یا لوگوں کے آگے اس کے دکھڑا نہ رونے پر حدیث پاک کے اندر ہے تو یہ بیماری اس وقت آدمی کے لیے گناہ سے جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بنتی ہے نہ کہ شکوے شکایتیں کرنے سے مگر آج تو یہ جیسے کوئی دکھ تکلیف بندے کو ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے اس قدر کے لوگ شکوے کرتے ہیں گویا کفریہ کلمات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کو میں ہی ملا تھا یا اللہ تعالی کو میرے ہی ساتھ ایسا کرنا تھا یا اللہ تعالی کو کوئی اور دیکھتا نہیں یا اللہ تعالی کو میری حالت کی خبر ہی نہیں ہے یا میں کب سے پریشان ہوں کب سے بیمار ہوں اللہ تعالی کو مازاللہ کچھ نظر ہی نہیں آرہا اللہ تعالی مجھے بھول گیا تو یہ بیماری کے سبب بندے کے نہ تو کوئی گناہ معاف ہوتے نہ ہی اس کے درجات میں عمال میں اضافہ ہوتا بلکہ بندہ جو ہے وہ ایمان سے ہی نکل جاتا ہے تو اسی لئے جو یہ فضیلتیں ہیں یہ صبر کے اوپر ہے کہ بندہ اللہ تعالی کا شکر گزار ہو بیماری بھی ہیں تب بھی اس پہ صبر کرے شکر کرے اور جو بندہ نے ایک عمال کرتا تھا فرشتے اس کے وہی عمال لکھیں گے بیمار ہونے سے پہلے جو وہ کرتا تھا تو بیمار ہونا بندے کے لئے یہ اس کے عمال کے لئے اسی وقت فضیلتیں جب یہ اپنی زبان سے شکایتیں شکون نہ کرے دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ بیمار ہو تو اس میں ذکر زیادہ کرنا چاہیے کہ جب بندہ اس بیماری سے اگر ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی خاص طور سے سور اخلاص جو ہے جب بندہ بیمار ہو بخار میں ہو تو سور اخلاص کی کسرت سے تلاوت کرے قل ہو اللہ ہو حد اس والی صورت کی کہ جب بندہ بیماری سے اگر اسی حال میں مر گیا تو انشاءاللہ شہید ہوگا اور اگر اس بیماری سے شفا پایا تو انشاءاللہ اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے تو بیماری کے سبب سور اخلاص کی کسرت سے پڑھائی کرنی چاہیے لیکن شکوے شکایت نہ ہو صبر رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ اور تقدیر کے اوپر تب تو ٹھیک ہے کہ اس کے گناہ بخش جائیں گے اور اگر کفریہ الفاظ یہ جملے ہوں گے تو اس میں کسی قسم کی کوئی ریایت پھر نہیں ہے ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلڈ کیجئے اور شیئر کیجئے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا موسیقی